جی دوستو آپ کو دہ ہاٹ ایشو کے سیونٹی فیفت اپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں آج سب سے پہلے تو آپ کو ایک خبر یہ دینی ہے کہ گلگت میں جو پینے کا پانی ہے اس کے بارے میں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اس کے اندر خون ملا ہوا ہے آپ حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے یہ خون اصل میں ان سلوٹر ہاؤسز کا خون ہے جو سلوٹر ہاؤس کے پائپس میں سے بیہ کے آگے جا کے ڈرینیج کے پائپس میں ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کے پائپس بھی جا رہے ہیں لہٰذا وہ وہاں سے لیک ہو کے پینے کے پانی میں وہ خون جو ہے جانوروں کا شامل ہو رہا ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس کے اوپر گلگت کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اتجاج کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وارٹر ڈپارٹمنٹ سے اور یہ وہاں کے اخباروں میں یہ خبریں اب شہ سرکیوں سے چھپ رہی ہیں اور اس کے اوپر کافی پریشانی جو ہے وہ ہو رہی ہے سب کو تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈڈیال جو ہے یعنی پی او جے کے میں وہاں پہ جو سوشل ویلفر اور وومن ڈیولپمنٹ ہے ڈپارٹمنٹس وہاں سے دس سال کے کام کرنے کے بعد وہاں سے ایک خاص تعداد میں ایمپلائیز کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے یہ ٹیمپریری ایمپلائیز تھے اور ان کا شروع سے یہ مطالبہ چلا رہا تھا کہ ہمیں پرمنٹ سٹیٹس دیا جائے تو پرمنٹ سٹیٹس دینے کے بجائے ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جو بھی میرا پروگرام اس میں واضح ہے کہ پی او جے کے ہو یا پاکستانی اوکپیٹ گلگل بلتستان ہو ایوری سنگل ڈے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایوری سنگل ڈے وہاں پروٹیسٹس ہو رہے ہیں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں لیکن میڈیا اس کی آواز نہیں اٹھا رہا یہ ایک میری چھوٹی سی کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ مجھ سے اور میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات میں میں آپ کو اپنی رودات سناتا ہوں اپنے لوگوں کی رودات سناتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو بے یواروں مددگار ہیں اور جن کا کوئی والی وارث نہیں بظاہر نظر نہیں آتا ایک خبر یہ دینی ہے کہ کل تنویر احمد کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے میرپور جیل میں ملاقات کی یہ وہی تنویر احمد صاحب ہیں جنہوں نے ڈڈیال میں جو چوک ہے وہاں سے جو پاکستان کا جھنڈا لگا تھا چودہ اگست کے سلسلے میں وہ جھنڈا انہوں نے وہاں سے اتارا اور وہ جھنڈا اتارنے کے بعد ان کو ارسٹ کیا گیا ان کو راستے میں مارا پیٹا گیا ان کو تھانے لے جایا گیا اور تھانے سے ان کو جیل میں منتقل کیا گیا میرپور جیل میں تو ان کی وائف کی ملاقات ہوئی ہے ان سے کل گیارہ دنوں کے بعد اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ان سے گیارہ دن نہیں بلکہ گیارہ سالوں بعد مر رہی ہوں ان کی حالت اتنی خراب اور وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں تنویر احمد صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے یہ وہ سیل ہے جہاں پہ فانسی کے یا سزائے موت کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سزائے موت دینے سے کچھ عرصہ قبل کچھ دن قبل جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے ہائیلی سکیورٹ سیلز ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے اندر انہوں نے شکایت کی ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کی بائٹس جو ہیں ان کے نشانات ان کے اوپر تنویر احمد کے جسم پر واضح تھے میں اپیل کرتا ہوں یہاں پہ کہ تنویر احمد کو ایک انڈین سیٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جائے انڈین سیٹیزن کے لئے خواہد ہوگا ہے انڈین سیٹیزن کے لئے پاکستانی فرسی اور تنویر احمد شکل اس چیورٹ سیٹیزن کے لئے کیا جو ہے ہندوستان ٹائمز، ٹائمز احمد آنڈیا خبارات ہیں اور بھی ہندو ہے یہ سارے نیوز پیپرز اس ورحلی کے لئے کیسے چینلز کیوں نے چینلز کیا کیا کرتا ہے میں بہتر آپ کہ instead of giving too much time to Jaya Bachchan and this Kangana debate you should have some time for those of your brothers and sisters who are living under the occupation of a nasty Pakistani army so I would expect and I would request you as a colleague as well because I am a media person myself as well to please highlight the plight the struggle of the people who are Indians but they are living under the occupation of Pakistan آگے چلتے ہیں دوستو بائیس اکتوبر آ رہی ہے میں نے اس پہ کل بھی بات کی تھی بائیس اکتوبر وہ دن ہے جس دن انیس سو سنتالیس میں جمہو کشمیر کے اوپر پاکستان نے حملہ کر کے ہماری ریاست کا بیڑا غرق کیا تھا اور اس دن سے آج تک یہ پروپاگنڈا کیا گیا کہ انڈیا نے ہم پہ قبضہ کیا ہے جبکہ پاکستان نے ہم پہ قبضہ کیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ چھبیس اکتوبر کو اس وقت جمہو کشمیر میں آئی ان کی فوجیں جب مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ہمارے مہاراجہ تھے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ دستخد کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو ہے وہ الہاق انڈیا کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ ان کو حق جو ہے الہاق کا فیصلہ کرنے کا حق یہ انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ نے دیا تھا جو یہ کہتا تھا کہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کے ہیڈز یا ان کے مہاراجہ جو ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس اکتوبر آ رہا ہے بائیس اکتوبر کو جائے مت کرنا بائیس اکتوبر کو نوجوانوں یہ پی این اے ہو گئی یا یہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں بجائے ان کے دمچھلہ بننے کے یا یوکے پی این پی ہے یا این ای پی ہے یہ کیا ہے جے کے جی بی ال این ای پی ہے یا نیپ ہے یا اور پارٹیاں ہیں ان کا یا جے کے پی این پی ہے ان کا دمچھلہ مت بریں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے یہ وہی پرانے زمانے کی کولڈ وار زمانے کی پولٹکس لے کے چل رہے ہیں ان کے پاس آپ کے لئے کوئی روڈ میپ نہیں ہے اس لیے نوجوان جو ہے وہ کمیٹیاں بنائیں اپنی کمیٹیاں انڈیپینڈنٹ کمیٹیاں ان سیاسی پارٹیوں سے الادہ ان سیاسی پارٹیوں سے ازاد عوامی کمیٹیاں بنائیں اس میں محلے کے لوگوں کو شامل کریں خواتین کو شامل کریں سٹوڈنٹس کو شامل کریں ورکز کو شامل کریں اور بائیس اکتوبر کے موقع پر ہر گلی کوچے میں ایک پبلک میٹنگ رکھی جائے چھوٹا سا جلسہ کیا جائے بھلے اس میں بیس پچیس لوگوں ان کا ایک میٹنگ کی جائے اور ان کو بائیس اکتوبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے اوپر ان کو جانکاری دی جائے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے پھر پاکستانی اکوپیشن کو بریٹش جو کانسپیریسی تھی کہ ویسٹ جمہو کا علاقہ جو ہے یہ کاتنا ہے اور گل گل بلتستان کاتنا ہے تاکہ سویٹ یونین کا جو برائے راست راستہ ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کا جو ٹریڈ روٹ سنٹرل ایشیا کی طرف ہے یہ جو ہے بند کیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو گریٹ گیم ہے بیٹوین ایمپائر بریٹش ایمپائر اور رشن ایمپائر اس کے بیچ میں جو ہے وہ کیسے ہمارا سینوچ بنے اس کے ساتھ پھر آگے اس کو لے کے چلے افغانستان وار میں کہ افغانستان میں جو وار تھی اس کے بعد جو مجاہدین تھے وہ کس طرح سے کشمیر میں منتقل کیے گئے اور وہاں پہ کس طرح سے ایک مسنوعی اور جالی خانہ جنگی کا ایک دھونگ رچایا گیا اور سب سے بڑی بات جو آپ کو سمجھانی ہے پی او جے کے کے اور جی بی کے لوگوں کو جو سب سے امپورٹر بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ لائف لائن ہے پاکستان آرمی کی اور دو قومی نظریہ جو جنہ کا تھا جس بیسس پہ اس نے ہندوستان کا بٹوارہ کیا یہ اس کی لائف لائن ہے اس لیے یہ کبھی بھی کشمیر کے ایشو کو تھنڈا نہیں ہونے دیتے کیونکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی کشمیر کے اندر ہندو جو ہے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی وہاں پر سچویشن نہیں ہے بازار کھلے ہیں لوگ کام پہ جا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی مومنٹ وہاں پر نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ وہاں پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا نہیں ہو گیا اور کوئی دہشتگرد وہاں مرتا ہے تو یہ لکھتے ہیں جی کشمیری شہید ہو گیا تو اس طرح سے یہ ساری چیز آپ نے ان کو سمجھانی ہے اور اس کے ساتھ یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا مستقبل بھارت کے ساتھ محمدتہ ہے اس لیے کہ قانونی طور پر ہمارے مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الہاق کیا قانونی طور پر پی او جے کی اور گرگر بلتستان لداخ اور جمہو کشمیر یونین ٹیریٹریز کا حصہ ہے تو یہ آپ کا ٹاسک ہے اس کو آپ کیجئے اور اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا تیاری کی ہے کیسے تیاری کر رہے ہیں اور پھر بائیس اکتوبر کو ان کی ویڈیوز بنا کے فوٹوگریافز کھینچ کے سوشل میڈیا پر وائرل کریں یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس بچنے کا ورنہ یہ جو ڈائناسور لیڈرز ہیں نا ہمارے یہ ڈائناسور لیڈرز تو ہمیں کہیں کلی چھوڑا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی